بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے مہینے میں ایک تسبیح کا راز اور جس کے ہاتھ یہ راز لگ گیا وہ ایک ہی دن میں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے اور اس مبارک مہینے میں جو ایک خاص تسبیح کا عمل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں مخترم ناظرین یہ تسبیح آپ نے روزانہ پڑھ لینی ہے یہ تسبیح پورے سال کا رزق آپ کے گھر لے کر آ جائے گی اور پورا سال گھر میں دولت کی بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی رہے گی یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے یہ تسبیح انتہائی طاقت والی ہے اور جس کے ہاتھ میں یہ تسبیح کا راز لگ جاتا ہے وہ خاندان میں امیر ترین ہو جاتا ہے تو میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو وظیفہ ہے جو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کسی صورت اس وظیفے کو اگنور مت کرنا یہ عمل ایسا عمل ہے اس عمل سے آپ کی زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی اور دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو خاص مقام نصیب ہوگا آپ کو پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی خاص اور فضلتوں والا مہینہ ہے کافی میرے بھائی بہنیں ایسی ہیں جن کے کمنٹس آتے رہتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں مشکلات اور پریشانیوں میں دھسے ہوئے ہیں ان کی جو مشکلات ہیں ان کے اوپر جو کرزے ہیں وہ کوشش کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کی مشکلات ختم نہیں ہو رہی ان کے کرزے ختم نہیں ہو رہے رزق کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں کاروبار ہیں تو اس کے حوالے سے تنگی کا سامنا ہے تو میں ان تمام ناظرین کو کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں پہلے عشرے میں روزانہ یہ تصویح پڑھ لیا کریں انشاءاللہ کرز کی ادائیگی کے بھی اسباب پیدا ہو جائیں گے آپ کی جو بڑھتی ہوئی مشکلات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ہر مقصد جس میں کسی کا نقصان نہ ہو اللہ کے فضل و کرم سے اس مقصد میں آپ کو کامیابی ہوگی محترم ناظرین یہ جو وظیفہ ہے انتہائی عدب سے انتہائی یقین سے کر لینا ہے اور عقیدت کے ساتھ اس وظیفے کو اس تصویح کو جو بھی شخص پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے یہ ایک ایسی تصویح کا راز ہے جو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے اور جن لوگوں کو یہ راز پتہ ہے کامیابی ان کے قدم چومتے ہیں اور وہ پھر زندگی کے ان بلندیوں پر پہنچ جاتی ہیں جس کا انہوں نے خواب دیکھا ہوتا ہے میرے بھائیو یہ ایسا مہینہ ہے جس کو آپ جان لیجئے تو یقین کیجئے آپ پر رحمت ہی رحمت برسے گی یہ بڑا ہی رحمتوں برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے ہمارے چینل پر جتنے بھی وظائف ہیں لوگوں نے ان وظائف کو کیا ہے اور ان وظائف سے بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں کئی ہماری بہنوں کے کمنٹس آتے ہیں کئی ہمارے بھائیوں کے کمنٹس آتے ہیں جن کی زندگیاں انتہائی دلدل میں تھیں ان پر غربت کے بادل تھے اور وہ مکمل طور پر کنگال ہو چکے تھے لیکن جب انہوں نے یہ وظیفے کیے اور ان وظیفوں کے جو خاص وقت تھے اسی وقت میں کیے کچھ خاص مہینے ہوتے ہیں جس طرح رمضان شریف شابان رجب ربی الاول محرم اسی طرح کچھ دن بڑے اہم ہوتے ہیں جس طرح جمعہ تل مبارک کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح جمعہ رات اور جمعہ کے درمیانی رات بھر ستائیس رجب بندرہ شابان پھر لائلہ تل قدر کی راتیں رمضان کا آخری اشرہ عید الفطر اور عید الازہا کی راتیں یہ ایسے دن ہوتے ہیں یہ ایسی مبارک کڑیاں ہوتی ہیں جن میں انسان کی دعائیں رد نہیں ہوتی انسان جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتا ہے اللہ پاک اس کو مالا مال کر دیتا ہے اس کی جھولیاں بھر جاتی ہیں اس کی خالی جھولیاں اللہ پاک بھر دیتا ہے اور پھر اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کے آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جاتی تو یہ تسبیر روزانہ پڑھ لیا کریں ماہ رمضان شروع ہوتے ہی یہ تسبیر پڑھ لینا یہ اتنا خاص راز ہے یہ اتنی خاص اور مجرب تسبیر ہے کہ آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گی آپ کے خالی ہاتھوں میں دولت کی پیسے کی دھتیاں آ جائیں گی جو آپ پیسے کی کمی کا شکار رہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کمی ختم ہو جائے گی اور ہر لحاظ سے میرا اللہ آپ کو مالا مال کر دے گا میرے بھائیوں کئی پیروں فقیروں نے اولیاء اکرام نے اس تسبیر کے راز پہ بہت سے چلے کیے ہیں اور اللہ کو رازی کرنے کے لیے یہ تسبیر بڑی ہی خاص تسبیر ہے تو آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں ماہ رمضان کے پہلے عشرے کا یہ مجرب عمل کس طرح کر لینا ہے اس وظیفے کی طاقت کیا ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ہر قسم کی پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی رزق اور دولت آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا آپ اس وظیفے کو روزانہ کرنا ہے روزانہ یہ تسبیر پڑھنی ہے کسی دن کسی بھی وجہ سے تسبیر چھوٹ جاتی ہے تو وہ ایک علیدہ بات ہے دوسرے دن اس کو ڈبل پڑھ لینا یہ ایک تسبیر کا راز ہے یہ آپ کی سکرین پہ اللہ پاک کے مبارک نام شو ہو رہے ہیں یا فتح、 یا رزاک، یا غنی، یا مغنی، یا قریم، یا وہاب ان مبارک ناموں کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا پھر دوسری دفعہ اسی طرح پوری تسبیر آپ نے پڑھ لینی ہے اگلے دن اسی طرح یا فتح یا رزاک یا غنی یا مغنی یا قریم یا وہاب اگلے دن کو بھی یہ تسبیح پڑھ لینی ہے سو دانوں والی تسبیح پڑھ لینی ہے میرے بھائیوں یہ وظیفہ جو بھی میرا بھائی یا بہن کر لیتا ہے کامیابی اس کو چومتی ہے ہر کام میں اسے کامیابی ملتی ہے تمام بگڑے ہوئے امور درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں پیسے اور دولت کی ایسی وارش ہوتی ہے کہ اس سے پیسہ سنبھالا نہیں جاتا اتنا اللہ پاک اس کو عطا کر دیتا ہے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ پاک اے میرے پاک اللہ میرے جتنے بھی بھائی بہنیں دوست پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما اور یاد رکھنا کہ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہو اس کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لیا کریں گیارہ نہیں پڑھ سکتے تو سات دفعہ یا تین دفعہ لازمی پڑھا کریں درودِ پاک کے ساتھ جو بھی دعا جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوتا ہے اور ربِ کریم سے دعائیں مانگتے رہا کرو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور پوری ہوں گی پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ضرور پوری ہوں گی رزق اور دورت بھی ملے گا شہرت بھی ملے گی عزت میں اضافہ ہوگا قرض ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا گھریلو ناچاکیاں لڑائی جھگڑے ہر قسم کے جو مسئلے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین تمام احباب کمنٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائی